بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے آپ یقیناً ٹھیک ہوں گے تندرست ہوں گے میں ہوں آپ کی معلمہ مسخصہ زائد اکبر اور ہم پڑھ رہے ہیں اپنی اردو جماعت شاہارم پیارے بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے اپنی درسی کتاب کی دوسری نظم نات کا آغاز کا رکھا ہے اور آج ہم اسے چوتھے اسے میں مکمل کریں گے انشاءاللہ آپ کے آج کے سبق میں شامل حاصلاتِ تعلم کچھ اس طرح سے ہیں آج آپ جو چیزیں سیکھیں گے اس میں شامل ہوگا املا کو صحت کے ساتھ تحریر کر سکیں اور مرقب جملے بنا سکیں آج آپ نے املا اور مرقب جملے سیکھنے اسے قبل ہم کریں گے ہمیشہ کی طرح دہرائی اور دہرائی کی زیل میں آپ کے پاس ایک شیر دیا گیا ہے میں یقیناً اس کو نہیں پڑھوں گی کیونکہ آپ کا یہی سوال ہے کہ جو شیر آپ کو دیا گیا یہ اور اسی طرح کے دیگر اشاعر جو آپ کی نات میں شامل ہیں یا آپ کی ورکشیٹس میں شامل تھے وہ آپ کی معلمہ ان کو آپ کو ابھی درست تلفز اور آہنگ سے پڑھ کے آپ ان کو بتائیں گے وہ آپ کی رہنمائی فرمائیں گی اور آپ ان کی مدد سے ان اشاعر کو اچھے سے پڑھیں گے تو ویڈیو کو یہیں پہ روکیے اور پہلے سرگرمی کو دہرائی کی زیل میں سر انجام دیجئے جی یقیناً آپ لوگوں نے اس شیر کی اور دیگر اشاعر کی دہرائی کر لی ہوگی پیارے بچو آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ آپ نے اگر کوئی بات کرنی ہو تو آپ اپنی بات کو دوسروں تک کس انداز میں پہنچاتے ہیں ہاتھ کھڑا کیچئے اور بتائیے بالکل صحیح آپ اپنی بات کو دوسروں تک جملوں کے ذریعے پہنچاتے ہیں جملوں کے ذریعے بول کر لکھ کر اس کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں میں نے آپ کو اسی طرح سے چونکہ آپ نے جملوں میں لکھنا ہے تو آپ کے لیے ایک سرگرمی ہے آپ کے پاس ایک تصویر ہے تصویر سے آپ بخوبی واقف ہوں گے آپ نے اس تصویر کو دیکھتے ہوئے اسے چند جملوں میں بیان کرنا ہے اب یہاں پہ ہوگا اس طرح سے کہ آپ کی معلمہ اگر ان کے پاس اس کا فلیش کارڈ ہے تو وہ تختہ نرم پر لگا دیتی ہیں ورنہ وہ آپ کو یہ تصویر دکھائیں گی اور آپ نے چند جملوں میں اس تصویر کو بیان کرنا ہے آپ کی معلمہ وہ جملے تختہ تحریر پر ساتھ ساتھ درج کرتی جائیں گی اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ نے اس کو کس انداز میں بیان کیا آپ کا اندازے بیان کیا تھا تو شابش ویڈیو کو یہی پہ روکی اور پہلے سرگرمی کو سر انجام دیجئے جی یقیناً آپ نے اس تصویر کو چند جملوں میں بیان کیا ہوگا پیارے بچوں ہم نے جو آج چیز سیکھنی ہے وہ ہیں مرقب جملے دو یا دو سے زیادہ جملے مل کر کسی ایک مفہوم یا خیال کو ادا کریں تو اس کو ہم مرقب جملہ کہتے ہیں یعنی جب ہم دو تین چار پانچ کم سے کم دو یا اس سے زیادہ جملوں میں کوئی ایک ہی بات جو ایک ہی خیال کو ظاہر کر رہی ہے اس کو بیان کریں تو اس کو ہم کہتے ہیں مرقب جملہ یعنی مرقب کا مطلب ہوتا ہے جڑا ہوا ملا ہوا ایک جگہ پر اکٹھا ہوا ہوا آپ دیکھیں کہ جیسے ہم نے ہم عام طور پر اپنی بول چال میں مرقب کا لفظ استعمال کرتے ہیں جیسے مثال دی جاتی ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں ہم کہتے ہیں کیک کیک انڈے دودھ مکھن اور میدے کا مرقب ہے یا میدے کے مرقب سے مل کر بنتا ہے یعنی اس میں ایک چیز میں اب مقصد کیا ہے ایک کیک بنانا ایک کیک اس کا مقصد ہے اس کو ہم نے مطلب وہ ایک چیز ہے لیکن اس کے مرقب میں کیا کیا شامل ہے کن چیزوں کو ملا کے مرقب بنایا جاتے ہیں انڈے دودھ چینی میدہ مکھن ان چیزوں کا ملا کے جو مرقب بنتے ہیں اس سے کیک بنایا جاتے ہیں تو مرقب سے مراد ہے ایک سے زیادہ چیزوں کو جن کا تعلق ایک خاص قسم کے خیال سے ہو یا ایک ہی بات سے ان کو ایک جگہ پہ جمع کرنا عموماً مرقب جملے اور لیکن ورنہ نہیں تو مگر پر سو اور بلکہ وغیرہ کے استعمال سے بنائے جاتے ہیں ہم جب اپنی باتوں میں ایک ہی بات کریں اور ان میں نے الفاظ کا اضافہ کریں تو ہم اس کو کہتے ہیں وہ ہمارا مرقب جملہ ہے پیارے بچوں سب سے پہلا جملہ ہے سورج صبح نکلتا اور شام کو غروب ہوتا ہے اگر ہم اس کو ایک جملے میں ایک ایک الگ الگ جملے میں بیان کرتے تو وہ کس طرح سے ہوگا سورج صبح نکلتا ہے اور دوسرا جملہ ہوگا سورج شام کو غروب ہوتا ہے چونکہ اس کا مقصد ایک ہی بات کرنا ہے سورج کے طلوع غروب کا بتانا ہے تو آپ اس کو اور کے اضافے سے سورج صبح نکلتا اور شام کو غروب ہوتا ہے اگر ہم اور کا اضافہ کریں گے بات کو ایک ہی مقصد کی بات کو ایک جگہ بیان کریں گے تو یہ ہمارا مرقب جملہ ہوگا اسی طرح سے آمنہ نے جلدی آنے کا وعدہ کیا مگر دھند کے باعث نہ پہنچ پائی اگر آپ اس کو دو مفرد جملوں میں بیان کرتے تو یہ کچھ اس طرح سے ہوگا آمنہ نے جلدی آنے کا وعدہ کیا تھا آمنہ دھند کے باعث نہ پہنچ پائی یہ دو جملے تھے آپ نے ان میں مگر کا اضافہ کیا اور اس کو ایک مرقب جملہ بنایا اسی طرح اس نے نہ صرف جھوٹ بولا بلکہ دھوکہ بھی دیا یہ بھی آپ نے بلکہ کے اضافے سے مرقب جملہ بنایا اگر آپ کو میں اسے کہوں کہ اس جملے کو مفرد میں بتلیں تو یہ ہوگا اس نے جھوٹ بولا اور اس نے دھوکہ بھی دیا اس نے نہ صرف جھوٹ بولا اس میں آپ سے نہ صرف اٹھالیں اس نے جھوٹ بولا اور دوسرا جملہ ہوگا اس نے دھوکہ بھی دیا اسی طرح آپ کے پاس ہے کر بھلا سو ہو بھلا سو کی مدد سے ہم نے ایک مرقب جملہ بنا لیا تو اس سے آپ کو واضح ہو گیا ہوگا کہ آپ نے ایک ہی مقصد بیان کرتے ہوئے جب جملے میں اور وہ لیکن پر سے مگر وغیرہ کا اضافہ کریں تو اس سے آپ کا مرقب جملہ بنتا ہے اب آپ نے ایک سرگرمی سر انجام دینی ہے سرگرمی کچھ اس طرح سے ہے کہ کولم الف اور کولم بے کے جملوں کو ملا کر ایک ایک مرقب جملہ بنانا ہے میں نے آپ کے پاس مفرد جملے لکھے ہیں جو الگ الگ سے ہیں آپ نے جو الفاظ میں نے آپ کو بتائے ان کا استعمال کرتے ہوئے ان جملوں کو ملا کے ایک جملہ وہاں سے لینے ایک جہاں سے اور مرقب جملہ بنانے تو ویڈیو کو روکیے اور شاباش پہلے سرگرمی کو سر انجام دیجئے یقیناً آپ نے اپنی معلمہ کی رہنمائی سے ان کی مدد سے سرگرمی کو کر لیا ہوگا اب آپ ایک گروہی سرگرمی کریں گے سرگرمی کچھ یوں ہے کہ دو دو طالب علموں کا جوڑا بنائیں پہلا طالب علم اپنی مرضی سے دوسرے کو نات کے کوئی سے دو اشار کی املہ کروا ہے دوسرا طالب علم اسی انداز میں پہلے کو پھر دونوں طلبہ کتاب کی مدد سے اپنی املہ کی جانچ کریں قابلہ غور بات یہ ہے کہ آپ کے دو ساتھی آپ دو دو ساتھی مل جائیں جوڑا بنائیں اور املہ کریں لیکن پہلا ساتھی جو دو شیر بولے گا اور دوسرا ساتھی ان کی املہ کرے گا دوسرا ساتھی وہی دو اشار نہ بولے بلکہ نات کے باقی اشار میں سے کچھ بولے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ الفاظ کی املہ اور ان کو زبانی لکھنا سیکھ سکیں تو ویڈیو کو روکیں اور املہ کا یہ سوال کیجئے یقیناً آپ نے سرگرمی کو بھی کر لی ہوگا آپ کا آج کا جو گھر کا کام ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے سوال نمبر آٹھ درزال الفاظ استعمال کرتے ہوئے مرکب جملے بنائیں آپ کو چند الفاظ دیے گئے ہیں جن کو آپ نے استعمال کرنا ہے اور ان کی مدد سے مرکب جملے بنانے اس کے علاوہ آپ نے ایک ورکشیٹ گھر سے کر کے لانی ہے ورکشیٹ میں آپ کا سوال نمبر ایک ایک کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جیسے لیکن نہیں تو ورنہ سو بلکہ ان کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے ایک ایک مرکب جملہ لکھنا ہے اور والدین کی مدد سے نات کے کوئی سے تین اشعار کی املہ بھی کرنی ہے کیونکہ آج آپ کا یہی مقصد تدریس سے یہی اصلات تعلوم ہے تو ان کی مشک آپ نے گھر جا کر بھی کرنی ہے اساتھ سے اکرام آپ کی سہولت اور آسانی کے لیے لیسن پلین پی پی ٹیز اور ورکشیٹ ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے آپ جب چاہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کل ملیں گے اپنے اگلے سبق کے ساتھ اس وقت تک اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ شکریہ